پھر انہوں نے ستائیس فیبری کو دوبارہ ایک تقریر کی اور اس کا عنوان تھا دل صاحب انصاف ہے انصاف طلب ہے نہیں دل آپ کا صاحب انصاف نہیں ہے اگر آپ کا دل صاحب انصاف ہوتا تو آپ رسول و آل رسول کے ساتھ انصاف کر دے اور نہ آپ کا دل انصاف طلب ہے آپ کو تو حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہہ کے ہی مسائب کا کوئی خیال نہیں ہے اس میں انہوں نے گفتگو یہی شروع کی ایران کی خارجہ پولیسی تشیعوں کی تبلیغ کا ذریعہ ہے اب انہوں نے سقریر میں تبرہ ایجیٹیشن کی بات کی تو بتاتے چلیں تبرہ ایجیٹیشن نہیں تھا در حقیقت وہ مد صاحبہ کا تھا اور یہ کیا تھا کہ کس رمضان اور چہلوم اور خصوصاً آشور کے دن ان جلوسوں کو ڈسٹرپ کیا جاتا تھا اب یہ آپ کے پاس 1938 کی رپورٹ ہے پیج نمبر پانچ آپ کے سامنے ہیں بڑی تیزی سے ہم اس کو بیان کرتے چلیں کہ ان جلوسوں کو ڈسٹرپ کیا جارہا تھا کس کے ذریعے سے کہ یہاں پر ہم واضح بتاتے چلیں پہلے سب مل کے عزداری کرتے تھے پھر کیا ہوا 1905 تک لخنوں کے شیعہ و سننی اپنے تازی ایک ہی خاص کربلا میں لے جایا کرتے تھے جو کربلا ہے تالکٹورا کے نام سے موصوم ہے رفتہ رفتہ یہ حالت ہو گئی کہ اس کربلا کو جانے والی سڑک کے ہر دو جانب جو باغات اور کھیت وہاں ان ایام میں میلے لگنے میلہ لگنے لگا تھا چھوٹی بڑی دکانیں لگتی تھیں اور ہنڈولے جھولے و چکر وغیرہ تفریہ و انبسات کے لیے لگائے جاتے تھے یہ بھی ظاہر ہوا کہ بازاری عورتیں نہ صرف تازیہ کے راستے ہی سے گزرتیں بلکہ اپنے خیمیں صاف جگہ پر استعدہ کرتیں جہاں وہ تماشبینوں کی خاطر توازو کرتیں تھیں فطرتا یہ بات شیعوں کو ناگوار تھی کیونکہ وہ ان دنوں کو ایام غم خیال کرتے تھے یہ حرکتیں ہو رہی تھی نواس رسول کے جلوس کے مقابلے میں اب یہاں پر پرابلم کیا تھا کہ یہ چار یاری نظمیں آکے پڑھتے تھے امام حسین کے نوہوں کو دبانے کے لیے زور زور سے آ کر ڈسٹ اپ کرتے تھے اور اس پر تفصیل سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ نے بھی ان سے کہا کہ آپ لوگ بھی لائسنس لے کے مختلف ایام میں ان کاموں کو انجام دیجئے یہ کیا ہے کہ آپ پورے سال میں یہ سب کچھ نہیں کرتے اور کرتے ہیں تو آ کر ہمیشہ آشور اربعین اور اکیس رمضان میں کرتے ہیں اور اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ سب ایک فتنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے اب یہاں پر یہ کہا گیا کہ ہم تو اپنے بڑوں کی تعریف کر رہے ہیں تو جج نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ یہ اشتیال دلانا ہے مثال کے طور پر فاشس جماعت کے لیڈر کی تعریف کمینسٹوں کے جلوس کے راستے میں بجا طور پر بائز اشتیال وحیجان قرار پائے گی اقلی سی بات ہے کہ اگر فاشس قسم کے لوگوں کی تعریف کی جائے گی کمینسٹوں کے جلوس کے سامنے اور وہاں پر شور کیا جائے گا اختلاف تو ہوگا دراصل امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو مٹانے کے لیے یہ چار یاری نظمیں پڑی جاتی تھیں شور شرابہ کیا جاتا تھا اور اس کا رییکشن تھا کہ جو اس زمانے میں ظاہر ہوا پھر یہ اسی لیکچر میں تھمکی دیتے ہیں مجبورا ہمیں کو سخت انتظام کرنا پڑے گا علمی طور پر بھی اور انتظامی طور پر بھی یا آپ جو تھمکیاں دے رہے ہیں کہ آپ لاہور کے ڈان ہیں پھر آپ کہتے ہیں جی میں تو بہت روادار قسم کا آدمی ہوں اور کوئی نفرت کی بات نہیں کر رہا یا آپ جو کہہ رہے ہیں انتظام کرنا ہوگا تو لاہور کا گھنڈا ایک زمانے میں مشہور تھا ٹی پوٹ رکاں والا تو لگتا ہے کہ آپ اس کی جگہ آگئے ہیں البتہ یہ سارے کام آپ کے بڑے کر چکے ہیں پوری بنو امیہ بنو عباس اور ان سے پہلے والوں نے کیا یہ ساری دھمکیاں یہ وہی دھمکیاں ہیں جو حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں کہ میں سب کو جلا دوں گا آپ بھی اسی روش پہ چل رہے ہیں اور یہ موضوع بھی بعد میں آے گا تیرہ رجب کی محفل کے بارے میں کہا اس میں تبرہ ہوتا ہے کون سا تبرہ ہوتا حقائق بیان ہوتے ہیں ہاں اب اگر بھاگنے والوں کو بھگوڑے ہی کہا جائے گا بھاگنے والوں کو یہ ہی کہا جائے گا بھاگ گئے وہ ذل تھے اور مولا امیر المومن کی شجاعت بیان ہوگی وہ لوگ کے جو ہمیشہ بتوں کو سجدہ کرتے رہے ان کا یہی بیان ہوگا مولا امیر المومنین کا یہی بیان ہوگا کہ ان کا سر کبھی بھی کسی بت کے آگے نہیں چکا تو یہ کوئی تبرہ نہیں ہے یہ حقائق کو بیان کرنا ہے پھر انہوں نے دلاول عری آزر صاحب کا احمد جانگیر افتخار عارف صاحب کا ذکر کیا اور ان کو شیعہ بتایا تو یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ ان کی اس فیلڈ میں بھی معلومات بلکل واضح نہیں ہے پھر انہوں نے ذکر کیا اپنے اس لیکچر میں اٹھائیس منٹ پر کہ شہریار عابدی کو نہیں روکا جاتا تو بھئی آپ بتائیے کوئی بھی ایک حوالہ ہم نے غلط دیا ہو ہم اہل بیت کا دفع کرتے ہیں دشمنان اہل بیت کو کلیر کرتے ہیں اور نہ کسی کی توہین کرتے ہیں آپ کی کتابوں سے بیان کرتے ہیں وہی کتابیں جن میں آپ لکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ صحیح ہے اور بعد میں آپ کہتے ہیں جی پبلک کو نہ بتاؤ اصحاب نے ایک دوسرے کو مارا اصحاب نے اہل بیت کو قتل کیا لیکن پبلک کو نہ بتاؤ جس میں آپ نے فتوہ دیا ہے کیا فتوہ دیا ہے مشاجرات صحابہ بیان کرنا حرام ہے یہ نصیت کے طور پر ایک توہین آمیز جملہ کہتے ہیں اپنے مسلک کو دین مصطفی علی صاحب صلاة و تسلیم سے ایک مستند نظبت حاصل رکھنے اور کرنے کے لائق بنائیں نہیں بنائیں وہ ہے جن کا نہ ہو ہم تو دین لیتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں اور ان کو نہیں مانتے ایسا جیسا کہ آپ مانتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ جی انہوں نے خودکشی کا ارادہ کیا کبھی کہتے ہیں کہ جی ماذا اللہ بچپنے میں برہنہوں کے تواف کر لیا کبھی آپ کہتے ہیں کہ جی وہ بتوں کے آگے قربانی ہوتی تھی وہ کھاتے تھے اس پر ہمارے لیکشورز موجود ہیں ہم لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اور وہ دین لیتے ہیں پاک اور پاک کیزہ ہستیوں سے اہل بیت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کہ ان لوگوں سے کہ جو شاگرد تھے یہودیوں کے اور رسائیوں کے جیسے خصوصا ابو حریرہ پھر یہ کہتے ہیں ایران کا سب سے خطرناک وار جو ہے وہ وحدت مسلمین کے نام سے ہے بڑی عجیب بات ہے کہ ایران نے ہمیشہ اتحاد کی بات کی خصوصا فلسطین میں اب آپ کو بتاتے چلیں کہ بہت سارے علماء ایران کے بھی اس بات کے خلاف تھے کہ جتنا بجرد آپ فلسطین پہ لگا رہے ہیں اس کا آدھا بھی شیعوں کی تبلیخ پہ نہیں لگا رہے ہیں مثال کے طور پر جتنا دیا آج تک حماس والوں کو یا مصر میں اخوان المسلمین کو تو بعض علماء خود یہ کہتے تھے کہ اس کا آدھا کم سے کم آپ شیعوں کی تبلیخ پہ لگائیں لیکن ایسا نہیں ہوا یا یہ کہ بعض علماء اس پر ناراض تھے کہ دنیا کے ہر بڑے ملک میں کم سے کم ایک مسجد ہو اسی طریقے سے یونیورسٹیوں میں کوئی چیئر ہو لیکن ایسا نہیں کیا ایران نے کبھی بھی مگر آپ کا شور کیا ہے کہ جی وہ شیعت پھیلا رہے ہیں ہاں وہ شیعہ حکومت ہے اچھے کام کر رہے ہیں اس وجہ سے لوگ اس کے طرف دار بھی ہو رہے ہیں اب انہوں نے حملہ کرنا شروع کیا اس لیکچر میں کہ لکھنوں میں سنیوں پر ظلم ہو رہا تھا تو آپ کے سامنے کتاب ہے آخری نمونہ عبدالحلیم شرر صاحب کی صفحہ نمبر ہے تین سو بیس اب اس میں یہ موضوع ہے کہ مجلسوں کا عام رواز شیعوں میں ہے اور مولد شریف کا سنیوں میں اگرچہ دونوں میں دونوں فریقوں کے لوگ شریک ہوتے ہیں بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی بعض محب اہل بیس سنی مجلسے ازا کرتے ہیں اور شیعہ حضرات کے ہیں مولد شریف کی محفل ہوتی ہے لیکن اس کے برعکس یہ جو آپ نے کہا کہ آپ نے روہ داری کی تو آپ کے سامنے آپ ہی کے بڑے عالم کی یہ کتاب ہے مولانا اشرف علی تھانوی کی ارواح سلاسہ یعنی حکایت اولیہ یا کہ صفحہ نمبر ایک سو چھے میں کہتے ہیں خان صاحب نے فرمایا کہ میں نے بچپن میں سنا تھا کہ سید صاحب یعنی سید احمد بریلوی جو خود ایک دہشتگرد تھا سید صاحب نے ہزاروں امام باڑے تڑوا ڈالے مگر حکیم جمیل الدین صاحب جو پورپ میں بہت رہے فرماتے تھے کہ سید صاحب نے پچاس ہزار امام باڑے تڑواے اب یہاں پر پچاس ہزار امام باڑوں سے کیا مراد ہے کہ وہ امارتوں کی صورت میں بھی تھے اور تازیوں کی صورت میں بھی اب اگر انہوں نے مبالغہ بھی کر دیا ہو پچاس ہزار سے پانچ ہزار کر لیں تو کہاں آپ نے رواداری کا ثبوت دیا اب انہوں نے ایک موضوع چھیڑا کہ حرف بہر پڑھ کے سنا دیتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ لکھناؤں روحیل کھنڈ کے گھیرے میں ہے یعنی اگر ملی آباز سے لے کر رامپور تک کے اہل سنت حملہ کر دیتے تو سلطنت آصفی بلبرہ ثابت ہوتی یہ احسان ہے کہ حملہ نہیں کیا اب آپ یہ بتائیے کہ روحیل کھنڈ آپ کے آئیڈیل کب سے ہو گئے وہاں تو اور بھی سننی حکومتیں تھی لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ روحیل کھنڈ والوں نے کیا کیا خود اہل سنت تیموری خاندان کے ساتھ اور مغل خواتین کے ساتھ تو اس کے لئے آپ کو دیکھنا ہوگا بانگ درہ علامہ اقبال نے اس موضوع میں عبدالقادر روحیلہ کے لئے پورا ایک کلام کہا ہے اور اس کی خباستوں کا ذکر کیا ہے کس طرح سے اس نے مغل بادشاہ کو نابینا کیا اور کس طرح سے اس کی خواتین کو نچوایا اور بعض اگہ بیان ہوا کہ برہینہ گھمایا تو یہ آپ کے اہل سنت لیڈر تھے ان کو آپ اپنا آئیڈیل مانتے ہیں تو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ان کا جب اختلاف ہوا مریٹھوں کے ساتھ اور پھر اس نے کہا شجاع الدولہ سے کہ ہمیں سپورٹ کریں اور جو خرجہ ہوگا وہ ہم آپ کو دے دیں گے اور جب شجاع الدولہ نے ان لوگوں کو سپورٹ کیا اور یہ جیت گئے اور جب شجاع الدولہ نے کہا کہ میرا قرضہ دو تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں دیتے تو انہوں نے پھر حملہ کیا اور شجاع الدولہ نے بنا دیا رامپور کو ایک نئی اسٹیٹ تو نہ سمجھیں گے ان میں بڑا دم تھا کہ انہوں نے حملہ نہ کر کے وہ کمال کر دیا بلکہ اغدار قسم کے لڈیرے قسم کے لوگ تھے جیسے احمد شاہ عبدالی اور یہ سب لوگ تو یہ تو ہیں آپ کے روحیل کھن کے جن کو آپ اپنا ہیرو مان رہے ہیں پھر اسی لیکچر میں کہتے ہیں کہ آگے اندھیری رات ہے یعنی شیعوں کو دھمکی دے رہے ہیں اندھیری رات ہمارے لیے نہیں ہے اب دنیا جان رہی ہے کہ رسول آل رسول کے ساتھ کیا کیا اور کس نے کیا اور ہم اس بات کو اعلانا کہتے ہیں کہ جس جنس نے رسول آل رسول کی توہین کی ان کی مخالفت کی ان سے جنگیں کی ان سب پہ ہم لانت بھیجتے ہیں کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں دے سکتے آپ کا طرح امتیاز یہ ہے کہ جس جس نے رسول آل رسول کی مخالفت کی آپ لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں اب یہ کہ لکھنوں میں رواداری نہیں تھی یا آپ نے کیسے کہہ دیا پورے انڈیا کا سب سے بڑا مدرسہ لکھنوں میں تھا اپنے زمانے کا وہ کونسا تھا فرنگی محل آپ کم سے کم فرنگی محل کو ہی پڑھ لیتے آپ یہی پڑھ لیتے کہ آپ کے انڈیا کے اکثر علماء جو سابقہ دور کے تھے وہ فرنگی محل کے پڑھے ہوئے تھے اور فرنگی محل کا جو پورا بجٹ ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ حکومت آصفیہ کی جانب سے آتا تھا اور کیا فرنگی محل کو ختم کر دیا جبکہ وہ بالکل مرکز میں تھا اس زمانے میں تو شیعہ حکومت تھی آپ یہ بتائیے کہ بھوپال میں یا روحیل کھنڈ میں کوئی شیعہ مدرسہ تھا آپ کے لوگوں نے تو پچاس ہزار امام بارگائیں توڑوا دی وہ شیعہ مدرسہ کہاں چھوڑتے یہ ذمہ داری یہ شیعہ نوجوانوں کی کہ اپنی تاریخ کو پڑھیں سو اس کی بات یہ ہے کہ جتنے لوگوں نے بھی اب تک جواب دیا ہے احمد جاویز صاحب کا تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف ایران کا دفاع کیا جا رہا ہے تشیعہ کا دفاع نہیں کیا جا رہا جبکہ احمد جاویز صاحب نے پہلے حملہ کیا تھا تشیعہ پر اور خصوصاً حضرت مالک اشتر پہ ہم نے اسی وجہ سے ان کی مخالفت کی تھی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت اکثریت جو ہے وہ خاموش تھی اور ان کے ان حملوں کو انہوں نے صحیح مانا تھا